ویلکم ٹو مای چینل تو آج میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی نہیں کچھ ٹرکس شیئر کروں گی جیسے کہ ہم آلووں کو کیسے کاٹ سکتے ہیں تو یہاں میرے پاس ایک کلو آلو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ آلو خراب تھے جو میں نے کاٹ کر اس طرح ٹرم کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اسے پانی میں بھگو دیا ہے تو اب ہم ان آلووں کو ایک ہی سائز میں کٹنے کی کوشش کریں گے اور کچھ سمپل ٹرکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ایک درمیانے سائز کا آلو ہے تو ہم یہاں ون بے ون یعنی ایک انچ کا ہم ڈائز کٹیں گے تو ہم سب سے پہلے سینٹر پارٹ نکالیں گے تاکہ بہت اچھے سے اور ایکول آلووں کے ڈائز کٹ سکے تو میں آپ کو کلوز اپ میں دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے اس کے تین حصے کر لیے ہیں تو تقریباً ایک انچ کا یہ ڈائز کا بن گیا ہے آلو کا ٹکڑا تو اب ہم سائز کے جو ہیں اس کو بھی ہم کٹ کریں گے سینٹر سے اور تھوڑا سا ہم کنارے سے کٹ کریں گے اس طرح ہم اس کے ایج کو کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر سے جو آلو ہیں وہ بہت ہی اچھے اور ایکول سائز میں ہیں اور جو سائیڈ کے ہیں وہ ہم علیدہ کر لیں گے تو یہاں میرے پاس ایک اور آلو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شیپ بہت عجیب سی ہے یہ خراب تھا تو میں نے اس کو کٹ لیا ہے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے تو اب ہم اس کو کیسے کٹیں گے کہ ایکول سارے ہی آلو نظر آئیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ اس شیپ میں جو آلو ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے جو ٹھیک سائیڈ ہے جو ٹھیک سائیڈ ہے اس سے ہم کٹیں گے ایک پارٹ ہم نے علیدہ کر لیا ہے اور جو خراب سائیڈ ہے اس کو بھی علیدہ کر لیا ہے اور اب ہم سینٹر سے نکال لیں گے سینٹر سے ہم کیوبز کی شکل میں کٹ لیں گے اور جو ایکسٹر آلو ہے اس کو ہم بلکل ویسٹ نہیں کریں گے ان کو ہم باریک باریک سلائس میں کٹ لیں گے اور اسے ہم کھانے میں ایڈ کریں گے پکنے کے بعد یہ بلکل گھول جائیں گے اور فیل بھی نہیں ہوگا لیکن جو ٹھیک آلو ہے جو برابر سائیڈ میں ہے وہ اچھا لگے گا دیکھنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ڈائس نکال لیا ہے تو یہ جو باقی حصہ ہے اس کو بھی ہم اسی طرح ہی کٹ کریں گے تو اس طرح ہم الہدہ کر لیں گے تو کوشش کیا کریں کہ جو ایکچول سائیس ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں جو آپ نے کٹ کرنا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹرم کر لیں گے اس طرح اور جو ہمارا سائیس ایکچول ہے اس کے حساب سے ہم سب سے پہلے ڈائس کٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر سے میں نے وان انچ کے سائیس کا تھک کٹا ہے اور جو سائیس کا ہے اس کو بھی میں نے الہدہ کر لیا ہے تو ویسٹ بلکل نہیں کریں گے ہم مالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں اس کو کیوبز میں کٹتی جا رہی ہوں تو اگر سٹارٹ میں تھوڑا سا ایج کٹ لیں اور سینٹر میں آپ اس چیز کو فوکس رکھیں جس سائیس کا آپ نے کٹنا ہے تو بہت ایزی ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ پکنے کے بعد یا کٹنے کے بعد آپ کو بلکل فیل نہیں ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میں اس طرح سے کٹ رہی ہوں تو یہ تھوڑے چھوٹے سائیس کا آلو تھا اس کو بھی ہم نے اسی طرح ہی کٹ کر لیا ہے ایج نکال کر تو آپ دیکھیں گے کہ جب سب آلو کٹ جائیں گے تو بلکل فیل نہیں ہوگا اب اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایج نکال کر آپ سینٹر سے فوکس رکھیں کہ جو سائیس آپ نے ایکچول آپ کو چاہیے تو اسی طرح ہی اگر آپ کٹ کریں گے تو بہت اچھے اور ایزی لی آپ ان کو کٹ کر سکیں گے تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اگر اس طرح کی کچھ اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر کر ضرور بتائیے گا ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو فور واشنگ دا ویڈیو